دو سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے قیمت بڑھانے کا فیصلہ واپس وزیراعظم شہباز شریف کا گھرے لو سارفین کے لیے تین ماہ ریایت کا اعلان توانائی کے حوالے سے تقریب سے خطاب میں بولے جولائی، اگلس اور سپتمبر کے لیے ریایت دی جا رہی ہے دو سو یونٹ تک سارفین کو چار روپے سے سات روپے تک بھی یونٹ پائدہ ہوگا کراچی کے پروٹیکٹس سارفین کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا پچھلی حکومت نے سیاست بچانے کے لیے ریاست کو دعو پر لگایا ہم نے سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچایا پچھلی حکومت میں بڑے بڑے سکینڈلز آئے جینی سکینڈل میں حلقہ یاران کی جیبیں بھی بھری گئیں جینی کو پہلے ایکسپورٹ اور پھر امپورٹ کیا گیا پاکستان کے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز میں اہرہ پھیری کی گئی آج ہمیں چیلنجز ہمالیا نوما چیلنجز کا سامنا ہے اتحادی حکومت مل کر مقابلہ کرے گی جل سے جلد دس لاکھ ٹیو ویلز کو شمسی طوانائی پر لے کریں سنی اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستل سے مطالق درخواست پر فیصلہ محفوظ چیف جسٹس نے کہا کہ فیصلہ سنانے سے مطالق آپس میں مشابرت کریں گے ٹپ سنایا جائے گا ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے دورانے سمہ چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ متناسب نمائندگی کے حساب سے سنی اتحاد کاؤنسل کو صفر نشست ملنی چاہیے فیصل صدیقی نے موقع پر اختیار کیا کہ دوہزہ اٹھارہ میں بی اے پی نے کوئی سیٹ نہیں جیتی لیکن تین نشستیں ملیں الیکشن کمیشن اپنی ہی دستاویزات کی نفی کر رہا ہے کیا یہ بے ایمانی نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ سپریم کورٹ دوہزہ اٹھارہ کے اندخابات پر انحسار نہیں کرے گے سلمان اکرم راجہ نے موقع پر اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے اپنا ریکارڈ دبانے کی کوشش کی مکمل دستاویزات جمع نہیں کرائی گئے الیکشن کمیشن نے غلط فیصلے کے ذریعے آزاد قرار دیا آزاد قرار پانے پر سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کی جس سے شاہد وحید نے ریمارکس دیئے کہ کسی زمانے میں حکومت اور آئینی ادارے نیک نیتی سے فریق بنتے تھے اب تو الیکشن کمیشن مقدمہ ہر صورت جیت نے آیا ہے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے سامنے ریکارڈ دبانے کی کوشش کی کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اندخابات شفاق تھے سب معمول کے مطابق تھا ایک بڑی سیاسی جماعت کو اپنے امیدوار دوسری جماعت میں کیوں بھیجنے پڑے آپ یہ کیوں کہہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کو دوسرے نشانات کے لیے مجبور کیا 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 خاموش رہے اور عوام کا حق پامال ہونے دے جسٹس اتھر من اللہ کے محسوس نے شسوں کے کیس میں سوالات ریمارس دیئے کہ الیکشن کمیشن نے غلط تشریح کی جس وجہ سے پناہت پیدا ہوا الیکشن کمیشن بطور آئینی ادارہ اپنی زمداری مکمل کرنے میں ناکام رہا جسٹس جمال مندوخین نے ریمارس دیئے کہ سیاسی پارٹی اور پارلیمانی پارٹی میں فرق ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پارلیمانی پارٹی کرتی ہے پارلیمانی پارٹی اس سیاسی پارٹی کا فیصلہ مانینے کی پابند نہیں وزیراعظم کو ووٹ دینا ہو تو پارلیمانی پارٹی پابند نہیں کہ اس سیاسی پارٹی کے فیصلے پر عمل درامت کرے جسٹس ارفان سعداد نے ریمارس دیئے کہ آپ کی پارٹی کو دو بونس مل گیا الیکشن لڑایا ناسیٹ جیتی اسی نوے نشستیں بھی مل گئیں الیکشن کمیشن نے حقائق لکھے ہیں کسی بھی جماعت کو جیتی ہوئی نشستوں سے زیادہ سیٹے دینا آئین کے خلاف ہے مخصوص نشستیں ملنا ہمارا حق ہے خوشی ہوتی اگر آج مختصر فیصلہ آ جاتا چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر کا کہنا ہے مخصوص نشستوں کی وجہ سے خیبر پختونخواہ میں سینٹ الیکشن نہیں ہو سکے سات سو اسی صفات کے کاغذات الیکشن کمیشن میں جمع کرائے حوام کے آواز دبانے کی کوشش کی گئے امید ہے دو تین روز میں فیصلہ آ جائے گا اور یہ سیٹے ہمیں مل جائیں گے مخصوص نشستوں سے متعلق قائن اور قانون واضح ہے سنی اتحاد کاؤنسل نے عام انتخابات میں ایک بھی امیدوار میدار میں نہیں اتارا مشیر براہ قانون و انصاف بیریسٹر اقیل ملک نے کہا ہے کہ سربراہ سنی اتحاد کاؤنسل نے بھی اپنے پارٹی ٹکٹ پر انتخابات میں حصہ نہیں لیا سنی اتحاد کاؤنسل نے مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن میں فہرست بھی جمع نہیں کرائی انٹیلیجنس ایجنسی کو کال ریکارڈ اور ٹریس کرنے کا اخبیار مل گیا وزرائے کے مطابق وفاقی کابینہ نے سرکولیشن سمڈی کے ذریعہ منظوری دے دی کسی بھی ٹیالی کمیونکیشن سسٹم کے ریکارڈنگ کی جا سکے گی کال ریکارڈ، میسیج اور کال ٹریسنگ کا اخبیار ہوگا واتسپ میسیج اور دیگر اپلکیشنز کی ریکارڈنگ بھی کی جا سکے گی ریر ادھارہ یا اوپر کے آفٹیسرز کو اجازت دی گئے اخبیار پاکستان ٹیالی کمیونکیشن ایکٹ انیس و چیانوے کے سیکشن سٹب ون کے تحت دیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کال ٹیپنگ کا اختیار کالا قانون قرار دے دیا نوڈیفکیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کہا کل کو نواز شریف، زرداری اور مریم نواز اسی قانون میں عدالتوں کے چکر کٹیں گے حکومت نے اس فیصلی سے اپنی شہر رگ ہی کار دی ہے تمام سیاستدان اور میڈیا سے وابستہ افراد اس قانون سے متاثر ہوں گے نادان حکومت نے اپنے ہاتھوں سے ہی فانسی کا پندہ گلے میں ڈال لیا غیر قانونی نوٹیفکیشن بنیادی حقوق کے خلاف ہے بجلی اور لوڈ شیڈنگ ایمارے عوام کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا تحفہ صوبائی کابینہ نے پانچ سو یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے سارفین کو سولر پینلز دینے کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ پانچ سو یونٹ تک خرچ کرنے والے 45 لاکھ سارفین کے لیے سولر سسٹم لا رہے ہیں قریب ملک میں رہتے ہیں عوام کے مفادات کا تحفظ بہت ضروری ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ کار امیر ہو جائے اور غریب آدمی اپنی چھت بنانے سے بھی رہ جائے بجلی کے بل بڑھنے کی وجہ سے عوام میں بے چینی ہیں اپنی ٹیم سے مل کر اس کا حل تلاش کیا پروٹیکٹس سارفین کے لیے ٹیکس واپس لینا خوش آئند ہے گندم نہ خریدنے کے باوجود آٹے کے نفت کنٹرول کرنا آسان نہیں آئیم ایف کے ساتھ معاہدہ تیہ پانی کے امکانات روشن ساڑھے چھے عرب ڈالر کا کرز معاہدہ دو ہفتے میں ہو جائے گا ذرائع کے مطابق وزیراعظم آفیس اور وزارت خزانہ آئیم ایف حقام سے رابطہ کریں گے آٹھ ہرب ڈالر کی بجائے ساڑھے چھے عرب ڈالر پر کرز فائنل ہوگا آئیم ایف شرٹ پر تمام پیش کے اقدامات پر عمل درامت ہو چکا مشن کی آمد متوقع نہیں آئیم ایف مشن کے ساتھ معاشی ٹیم گزشتہ تین دنوں سے ورچول بات کیس کر رہی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ذل فقار علی بھٹو کیس کے تفصیلی فیصلے کا خیر مقدم شازی امریکہ کہنا ہے کہ بھٹو کو انصاف دلانے میں چالیس سال لگ گئے کورٹ ٹرائل ہی درست نہیں تو اس کا فیصلہ بھی سیاہ تھا سپریم کورٹ کو سزا بھی قلعدم قرار دینی چاہیے تھی شہید ذل فقار علی بھٹو نے جمہوریت کے لیے جان دی ان کے نام پر ایوارڈ کا اعلان کیا جائے ملک میں پانچ جولائی کے بعد شروع ہونے والے اندیریں آج تک نہیں مٹ سکے تحریکی انصاف نے ٹی ٹی پی سے کوئی ایک معاہدہ کیا ہے تو بلاول بھٹو اس کو میڈیا کے سامنے لائیں بے توکیل جامات مت لگائیں ترجمان کے پی حکومات بیریسٹر سیف کا بلاول بھٹو کو جواب کہا دہشت گردوں کے ساتھ معاہدے پیپلز پارٹی کی حکومت میں ہوئے گورنر ہاؤس میں پیپلز پارٹی نے طالبان سے معاہدے کیے پیڈی ام کی اسی حکومت نے کابل میں مذاکرات ہوئے پی ٹی آئی نے کسی کو آباد کرنے کے لئے فیصلہ نہیں کیا ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ مذاکرات ختم ہو گئے بلاول بھٹو گناہ اہلی نے مذاکرات ثبوتاج کیے اور دہشت گردی دوبارہ شروع ہو گئی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف عدت نکاح کیس کی سامات اسلام آباد کی سیشن عدالت نے خاور مانکہ کے وکیل کی التواہ کی درخواست مسترد کر دی بشرا بی بی کے وکیل بیریسٹر سلمان صفدر مختلف عدالتی فیصلے عدالت میں پیش کر دیئے سلمان صفدر نے دلائل دیئے کہ آپ سب کلیر ہو چکا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح طور پر پر پرانی ٹائم لائن برقرار رکھی ہے جج نے ریمارکس دیئے ہو نہ وہی ہے جو ہائی کورٹ چاہیے گی عدالت نے کیس کی سامات کل گیارہ بجے تک ملتے ہیں آپ کو نکاح کی اتنی جلدی تھی قوم کو وجہ تو بتا دیں بشرا بی بی عدت پوری ہونے کے بعد نکاح کر لیتی بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانکہ کی نیوز کانفرنس بولے اگر طلاق ہو گئی تو کیا برا تھا کہ نکاح کے لیے رکھ جاتے طلاقی آفتہ عورت کی عدت کی مدد تین مہینے ہوتی ہے امیر ہو یہاں غریب عدت کی مدد فالو کرنا ضروری ہے وقلہ کی تین محنت پر لگی ہے کہ انتالیس دن کے مدد ثابت کرنی ہے بشرا بی بی کو چادہ نومیمبر کو طلاق دی یکم دسمبر کو بچوں کو طلاق کی حوالے سے بتایا آج سوشل میڈیا کا دور ہے لوگوں کے پاس طاقت ہے ہر چیز اور بات سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا میں بھی اپ گروپنگ نظر آتی ہے دنیا کی ایک لووی مسلمانوں میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے صدر مملکت آصیف علی زرداری کا لاہور میں سیمینار سے خطاب بولے زندگی میں ہر قسم کی آزمائشیں آتی رہتی ہیں بی بی شہید نے بھی بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا آزادی صحافت کے ساتھ ہوں سیلف آزادی کے ساتھ نہیں جتنی تنقید مجھ پر کی گئی کسی اور پر نہیں ہوئی ذرات ہمارا مستقبل ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اب وہ انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں اخواروں میں اشتہار دیا لیکن قاسم سوری نہیں آئے وفاق حکومت بولتستان حکومت اور ایف آئیے قاسم سوری کے جائدات کی تفصیل جمع کرائے بتائے وہ بیرون ملک کیسے گئے قاسم سوری کے خلاف انتخابی وزرداری کی آج کی سمات کا حکم نامجاری سیف جسٹس نے وکل سے استفسار کیا کہ کیا آپ کا قاسم سوری سے رابطہ نہیں ہے نائم مخاری نے بتایا میرا رابطہ نہیں حکم دے رہے ہیں تو میں کیس چھوڑ دیتا ہوں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ میں اتنے خوبصورت شخص کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ کیس چھوڑ دیں قاسم سوری نے حکم امتنا پر غیر آئینے اقدام کیا ایک قرارداد کو جواز دنا کا عدم اعتماد کی تحریک کو مسترد کر دیا کیا حکم امتنا کے بعد کیس نہیں چڑے گا انہیں بتائیں کہ سپریم کورٹ کو ایسے استعمال نہیں ہونے دیں گے سمات غیر مہنہ مدت کے لیے ملپت انہیں اٹھالیس میں مبینہ دہاندلی کے خلاف الیکشن ٹریبیونل میں سمات راجہ خورم نواز نے جواب پارمز اور بیان حلپی جمع کرا دیئے ٹریبیونل کا تمام ریکارڈ ریجسٹرار کو جمع کرانے کا حکم جسٹس طارق محمود جانگیری نے کہا کہ اگر پریزائرنگ آفیسر ایجنٹس کو فارم نہیں دیتا تو الیکشن ایکٹ کے مطابقہ روائی ہوگی درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ اور آپ کے ایجنٹس نے دستخط لیے گئے علی بخاری نے موقف اختیار کیا کہ ہم سے کوئی سائن نہیں لیے ٹریبیونل نے ریمارکس لیے کہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو کون ذمہ دار ہے واقعے کی تحت تک پہنچنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے مزید سمات پندرہ جولائی تک ملتوی پاکستان حاصل کرنے کی جد و جوہد میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ لے کے شانہ بشانہ کام کرنے والی ان کی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جنہ کو رخصت ہوئے ستاون برس پیٹ گئے محترمہ فاطمہ جنہ نے تحریک پاکستان میں بے مثال کردار ادا کیا خواتین کو سیاسی طور پر متحریک کرنے میں مادر ملت فاطمہ جنہ کا کردار ناقابل فراموش ہے کرکٹ سٹکچر میں بہتری کے لیے ڈومیسٹری کرکٹ مضبوط بنانے پر اتفاق ٹیسٹ اور انڈر نائنٹین ٹورنیمنٹس کرانے کا فیصلہ سابق کرکٹرز کی چورمین ٹی سی بی سے ملاقات ہوئی انٹر سیزن کے ساتھ سمر سیزن میں بھی ٹورنیمنٹس کی تجاویز پشاور اور دگر شہروں میں بھی اکیڈمیز بنانے کی سفارش سابق کرکٹرز کے پاکستانی کوچز اور سیلیکشن کمیٹی کے عرقین پر تحفظات پچز کے میار پر بھی سارے تشبیش محسن نرکوی نے قابل عمل تجاویز پر عمل ترامت کی یقین دہانی کرا دی کہا چار روزہ اور انڈر نائنٹین ٹورنیمنٹس پر فاکس کریں گے سمر سیزن ایبڑاباد یا ہنزہ میں کرانے کا پلان ہے گراؤنڈ اور پچ کی بہتری کے لیے موسیقی